تو یہ ساری چیزیں پرویز الائی نیچے گرے اور جب آگامہ رہی یہ بھاپ زور ہوئی ہے تو پرویز الائی کا ہاتھ جائے وہ نیچے آگیا ہے پھر ان کے ساتھ جو وہ بھی زخمی ہوئی ہے ستاہتاہ وہ بھی زخمی ہوئی ہے آپ پوٹیج میں دے سکتے ہیں کہ پرویز الائی کا جو رائٹ ہینڈ ہے وہ زخمی ہوئی ہے اور انہوں نے فیجن لگائی ہے کیونکہ حبث ہونے کے وجہ سے وہاں پر عرقین نے جب گھراؤ کیا تو حبث ہوگی جس کے وجہ سے ان کا سانس کا پرابلہ ہوا ہے اور اس کے بعد اب وہ انہوں نے فیجن لی ہے اور ان کے ہاتھ میں جو پٹی باندھی ہوئی ہے جو ہاتھ ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ہاتھ جو فریکچر ہوا ہے گرنے کی وجہ سے اور اس وجہ سے انہوں نے پٹی باندھی اور زخمی ہوئی ہے تو ابھی اس طرح صورتی حال یہ ہے کہ پہجاب سمجھ کے ایوان کے اندر دوبارہ سے اجلاب جو ہے وہ چل رہا ہے اور ڈپٹی سپیکر اس طرح سے سنڈکٹ کر رہے ہیں اور یہ سب تلاوہ سے قرآن پاک ہو رہی ہے اور اس سے کچھ دیر بعد اب جو ہے وہ بوٹنگ کروائے جائے گی رزیر اللہ پنجاب کی انتخاب کے حوالے سے اور جو رزیر اللہ کی امید مارک امید علیہ وہ سب تکمی ہے اور وہ موجود اسمبلی کے اندر یہ جو اسمبلی کے اندر انہوں نے ایک ڈسپینسری بنائی ہوئی ہے اس کے اندر سپیکر پنجاب اسمبلی تو عرص کیا پرمید علیہ صاحب نے صاحبوں سے بات کی ہے کیا انہوں نے بتایا کہ پہل کس نے کی تھی کس نے ان پر حملہ کیا انہوں نے کیا رکیم بسے اسمبلی نے ان کو پر حملہ کیا لیکن انہوں نے کہنا تھا ہے نو لگیا رکیم ایک بحید نامی رکن اسمبلی اور تھیل شوکر بٹ جائے جو ادور کے سٹاف کی طرف سے پتایا جا رہا ہے کہ وہ ہے لیکن پرویز علیہ نے ابھی طرف کس طرح کی کوئی گھتگو نہیں کی کہ کس نے حملہ کیا لیکن پرویز علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نو لگیا رکیم جب ان کے گارٹ انہیں گھراؤ کر کے کھڑے ہوئے تھے اور وہ ایوان کے اندر یہاں پر پہنچے ہیں بوٹنگ کروانے کی ہے لیکن نو لگیا رکیم نے ان کو پر نو لگیا رکیم جب بھا کر ان کی طرف لپکے ہیں اور انہوں نے پرویز علیہ کو ایک خپڑ بارا جس کی